محمد محمد بلانتار سلام آمد سلام آمد محمد محمد سلام آمد سلام آمد محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائمن مدائمن از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورتاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن زون جاجن الصلاة والسلام بطحیت والکرام على سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی تیبین تاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین بلانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزتدار ماتمی سعداد مومنین تجریف فرما ہیں تاکہ نہیں ہے تو سرکار کریم کربلا کی ذات پہ سلوات سارے بلند واسط رہت اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد آل محمد آل محمد کا خالق ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانیان کی تفقیقات میں مزید عزت کرنا ہے حفظ فرمائے جناب سیدہ آپ کو اور بانیان کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے ہماری یہ انجمن کے نوجوان پرسہ داران حصیر شام کے باوسید غیور حصیر نکوی صاحب ان کے پوری انجمن اور یہ ہمارا ازادار شیعہ کمیونٹی کے جوان یہ تمام سید ازادار جن کے زیر احتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے اور صفح ماتر میں آل محمد کا احتمام کیا گیا ہے مالک ان کی اس میند اور آپ کی احمد کے سلح میں آپ کو اور بانیان کو وسیر رزق عطا فرمائے جتنے ازادار مریض ہیں میری مخدمان کو شفائی کاملہ و عجلہ اطاف فرمائے ہماری ازاداری اور ازائی اور ولای دنیا کا بہت بڑا نام ہے باوجی سرکار سید کیسر باس نکوی صاحب مالک ان کو سیحت اور زندگی اطاف فرمائے سید غیور حصیر صاحب مالک ان کو سیحت اور زندگی اطاف فرمائے پیر زیر نکوی صاحب ہمارے بزرگ ازاداروں میں شامل ہیں مالک ان کو سیحت اور زندگی اطاف فرمائے جتنے یہ سعادات عظام تصریف فرمائے نام بنام سید ہیں غیر سید ہیں امتی ہیں سارے میرے اپنے بیٹھیں مالک جو جوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی فرمائے جو بزرگان بیٹھے ہو مالک آپ کو سیحت اور زندگی عطا فرمائے مائے بہن بیٹی ہیں مالک ان کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے ازادار اور ازاداری کی میرا مالک حفاظت فرمائے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہر دشمن کے سازے سے میرا اللہ محفوظ فرمائے جتنے بھی اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں میرے وطن کے مالک ان کو نیستو نابود فرمائے وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تعجیب فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کے زیارت نصیب فرمائے جتنے آپ کے مرہومین ہیں بانیان کے مرہومین ہیں اور میری مامیہ کالونی کے سادات مومنین جتنے مرہومین ہیں سید مشکور حسین نکوی صاحب شہید کے مالک درجات آپ کے مرہومین کے اور ملت کے شہدہ کے مزید درجات بلند فرمائے ہے نا اجازت چند لمحاتی بات اپنے بزارات میرے سارے اپنے بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا مجھے نام یاد نہ گھروں لب جائے تے بچہ باروں نہیں مگ دا تھوڑی تھوڑی توجہ کی تھی رکھیا جائے تاکہ دو چار دباتیں آپ کے ساتھ کر لیں یا رجل ویڈیو کیمرے مووی دنو آرہے ہیں بند کرو بند کرو ویڈیو کیمرے آرے یہ موبائل والے جو ہیں موبائل والے لائف چار رہے ہیں لائف چار رہے ہیں جنہا پروگرام اور لائف دیکھو ہے موبائل کیمرے بند رکھو پون جیدہ موبائل رہے لے ہاں سے موبائل نہیں لے نہ چلو صحیح ہوگی اعلان سن لیا سب نے اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ علیہ محمد محمد و عجل پانہ ہر مجلس کی زینہ جناب چودری شاکر زگراسہ وہ تشریف فرمائے مالک سیاتر زندگی اطاف فرمائے یہ بچے یہ جوان پھر شمسی صاحبان مختار حسین شاہ جی ازادار یہ ماتمہ ہے نا جی بات شروع کریں سرکر طور ایک ہزار ایک دروازہ کھلا ہوا ہے میرے سامنے سمجھ نہیں آرہی کہ کس دروازے سے گزر جائیں بڑے کس کس آؤ بابا جی آؤ بابا جی بسم اللہ سید مالک آپ کو سیاتر زندگی اطاف فرمائے یہ ازادار بابا ہمارے فقیر سید پیر اسجد شاہ صاحب سرکار بابا جی دعا جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے نا نکوی صاحب وہ ہی سے بات شروع کرتے ہیں بے جان سلامت رہے ہیں آپ بے جان آپ ماتمی ازادار ہیں میرے اپنی سارے سردار بیٹھے ہیں جہاں سے قرآن مرشد شروع ہوتا ہے پیر جی وہیں سے نکوی صاحب بات شروع کرتے ہیں الف لام میم سے قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کیا کہہ رہے ہیں فرمایا الف لام میم ذالک الكتابو لا ریب فین حدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اتنا ہی صحیح کافی ہے اللہ کہتے ہیں الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں آپ کے مولا زندگیاں کرے جو ہمارے ماتمی نوجوان پوری محنت سے یہ پنڈال سجایا ہے ماتمیوں کا استقبال آپ کر رہے ہیں ہر ازادار کا استقبال کر رہے ہیں یہ بڑی کام ہوتا ہے بڑی محنت ہوتی ہے ان کے لئے بھی دعا قیسر جی بسم اللہ سید بسم جرار صاحب ہماری کلونی کا ایک خوبصورت نام ہے ذاکری دنیا میں مولا اور عزت اتاک رہے ہیں فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ترجمہ کیا گیا ہے کہ شک نہیں شک خود عربی کا لفظ ہے اللہ ریب کے جگہ پہ شک لگا لیتا تو کیا تھا آگا جی آپ کو مولا عزت دی شک وہ شک ہوتا ہے جو زبان سے نکل جائے ریب وہ ہوتا ہے جو دل کو کھائے پھر ناصر شاہ جی سفیر شاہ جی یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھوں کے سہارے پہ دھپڑ رہے ہیں ممبر تھوڑا سا ہونچا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے جو سامنے بیٹھے ہو چونکہ یوں دیکھنا پڑتا ہے گردن تھک جاتی ہے لیکن آپ کیا کریں گزارہ کریں سرکار ریب وہ تھے جو دل کو کھائے اتنی خوبصورت بات شروع ہو گیا کہ خوبصورت لوگوں کے سامنے اللہ کہتے ہیں الف لام میم وہ کتاب ہے یہ تین حرف ہیں الف لام میم میرا بہتر فرقے سے خطاب ہی نہیں ہے میرا درانی اسلام اگر مجلس میں آتے ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں سبیل میں مجلس میں ماتم میں روٹ میں ہمارا ساتھ مدد کرتے ہیں سنی بورڈ کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنی انتظامیوں کے شکر گزار ہیں کہ پورا ایک سلسلہ ازاداری کا رمضان سے لے کر ابھی دس سفر تک کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہترین تعاون کی ہے لیکن میرا خطاب اپنی برادری نہ لے میں اپنے علماء کا ضامن ہوں اپنی کتابوں کا ضامن ہوں جن کی چھتوں پر علامہ ہیں بس انہی سے خطاب ہے برادران اہل سنت مجلس میں آئے تو انہیں سواب ہوگا لیکن ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں آپ جنہیں شیعہ ہیں اسی برادران ملکہ لے انہوں پورا من لیے تو بڑی گلے ہاتھ اچھے ہی دری آپ جیو میرے بچو جس سیرے پہ مسکرہات نہیں ہے جتنا بھی سوچیں میں کیا کروں اب یہ کالے کپڑے پا کے بھی بندہ ہتھ نہ چاوے مسکرہوے بھی نہ یہ تلاشی دے دے ہوئے نہ سزا سکھی رہو اتنے بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائیں جی الف لا میم تین حرف ہیں اللہ کہتے ہیں یہ تین حرف وہ کتاب ہیں امامیہ کالونی کی سرزمین کا سر سبز ازادار ماتمی دنیا کے سولہ ملکوں میں میں کیوں اور سولہ ملکوں میں جہ جانے سے پہلے پوچھتے ہیں امامی کالونی دنیا ماتمی ٹھیک نے سولہ ملکوں میں تیرا نام میں نے سنا ہے باقی بھی ہوگا ازاداری اور ماتمداری کے حوالے سے بہت بڑا رتبہ ہے جناب کا اس لئے بڑے رتبے لوگوں کے سامنے بڑی بات ہونی چاہیے چھوٹی بات نہیں باقی گھر ہے میرا سارے میرے اپنے بیٹھے ہو قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ ایک حرف کی ہے نون والقلم جب قرآن لے آپ میں اٹھ جاؤں اللہ کہتے ہیں نون کی قسم کلم کی قسم لکھنے والے ہاتھوں کی قسم اس مشکل بات پہ جو بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اسے میں بھا بھا کہہ رہا ہوں آجے 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 آپ مہمان ہیں ہمارے کیا کرے میں نیچی ہو جاتا ہوں مولا کے نوہ خان مہمان ہیں ہمارے میرا گھر ہے میرا حق بنتے ہیں ان کو ویلکم کہوں استقبال کروں ہمارا ہی پروگرام میں بانی میں زاکر سارے آپ زاکر ہیں سارے بانی ہیں آپ لیکن جملہ کھا گئے ہو دکھ دیا ہے تو انہوں نے مجھے میں نے تو پوری دنیا میں تمہارا نام لیا ہے کہ یار سماعت کے حوالے سے بڑا شائع رہے لیکن کھا گیا اللہ کہتا ہے نون کی قسم کلم کی قسم اور جنہوں نے لکھا یا سیٹاں بدلو یا تھوڑی چی مہربانی فرماؤ تھکتے گئے ہوگے لیکن تکلیف تو انہوں نے کرنی پہنی ہے مہربانی کریا جائے نراز بھی نہیں ہوں تو انہوں نے کہا بھی تھکی کریے جیسے اببہ کا نام نہیں آتا مولوی اسے بھی علی کا آتا ہے جیڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کہے شیعہ نہ ہوئے تاکہ جیڑا یہ مہمان ساڑھ ہاتھ اچھے حیدری جیو میرے جوانوں جیو ماتمیوں کھڑے بیٹھے ہر حلالی کو سلام کریں یہ توڑی نیاز توڑی دعائی پر یہ مرش ہے توڑے اٹھ کے آنا ہی بیڑے بستے عزاز ہے جاز زمانے کے مفتی کتھے کر کے لے آج امام کالونی میں اس بچے پہ کوئی نماز ثابت واجب کر کے دکھائے نہ روزہ واجب نہ نماز واجب نہ حج واجب نہ زکاة واجب فروہ دین واجب بھی نہیں ہے اس کے انتظار میں ہیں جب اس سن کو پہنچے گا پھر نماز واجب ہوگی پھر روزہ واجب ہوگا پھر اللہ کے واجبات واجب ہوں گے ابھی بچہ ہے کچھ واجب نہیں لیکن مجھے حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کی قسم ہے جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں علی ابھی واجب ہے وہ ہاتھ ضرور اٹھنا چاہیے حضیشان بھئی مولا آپ کو زندگی دے آپ بہت بڑا نام ہے میرے ملک کا آپ کا بڑا نام ہے حیدر 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 بھلا بھلا زغیلہ لکھل اندر حیدر جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو سیجا تھانکیو بھائی جان آپ کے کیا کہنے کے میرے شہر کے کیا کہنے یار کیا بات ہے جناب زیشان صاحب بہت بڑا نام میری ازادار دنیا کا مولا عزت دے تو دے دیتا ہے تو پھر اس سے کا بندہ مالک حفاظت کرے اسی طرح آباد رہے تو الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں رائع بنے دونڈنا شروع کیا الف لام میم ہے کیا جب زمانے کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حروف مقتعات ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے یہ دھوکہ ہے شیعہ قوم کے ساتھ اور یہ میری بڑی سادھی قوم ہے یہ بڑے اچھے ہیں دل کے اچھے ہیں یہ ہر کسی کے دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے میری قوم کے ساتھ اللہ نے قرآن میری ہدایت کے لئے نازل کیا اور علم اپنے پاس رکھ لیا سار آپ کا ہاتھ بڑا ہاتھ ہے یہ جو میرے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ دعا ہے چار سامی اربانی سار مولا آپ کو بچوں کو سلامت رکھے جو مسکر آ رہے ہیں کبھی دھوکھ نہ دیکھو یہ دھوکہ ہے کاشف شاہ یہ دھوکے کی منڈی میں قوم کیونکہ ہم دل کے صاف ہیں علی کو مانتے ہیں اس سے آگے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے مصحب کا جملہ پڑھنا ہے یہ آگے بھی آپ کی نوکری کرنی ہے گھر میں بندہ کون سا گھڑیاں دیکھتے رہے ویسے بھی پڑھتے پڑھتے مجھے دس بارہ تیرہ چودہ منٹ ہو گئے ہیں اگر آپ نے قیمت تول کے دے دی تو بھر نوکری دو چار لمحات اور کروں گا برنا بھائی جان تشریف فرمائے آپ ان کو سنیں اور مولا کا پرسہ بھی پڑھیں اور آپ دعائیں بھی قبول فرمائیں لیکن بہت بہت بڑی ہے یہ دھوکہ ہے میری شیعہ قوم کے ساتھ کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے مجھے ممبر کی قسم سیدہ پرداداروں میں تشریف فرمائے مخدومہ کی عزت کی قسم آپ کے اندر تیرہ بیٹھے ہیں تیرہ کی موجودگی کی قسم اللہ رسول بطول علی حسنین کی قسم ماتمیوں کے ان ہاتھوں کی قسم جو چوک میں کھڑے ہو کر ہائیں حسین کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہو میں جھوٹ بولوں حسین کی ماں مجھے سزا دے اتنی بڑی بدعا دے رہا ہوں پورا پندہال اگلی دس سفر تک بھی کربلا پیدل چل کے بھی حسین کو سلام کرتا جائے تو حسین کے حق ہم سے ادا نہیں ہوتا تیرے چھٹے اور صادق مولا سے پوچھا گیا مولا علف لام میم ہے کیا فرماتے آیت کی جب تمہیں سمجھ نہ لگ رہی ہو تو اس کے عدد نکالا کرو جس ہستی کے ساتھ وہ عدد مل جائے سمجھو اللہ انہی کی بات کر رہا ہے اب نکالوں گا عدد میں گنے گیا علف کا ایک میم کے تیس میم کے چالیس لام کے تیس میم اور لام کے ملا کے بن گئے ستر علف کا ایک ہو گیا اکتر سادے کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں حسین کے اکتر جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرمات میں نہ ہو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جیو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین چتی سمجھ کے لیے دن آنا لے دل نہیں کرتا تھا جھاڑا لی دی جان برن جندہ پھر پڑا ٹھیک ہے جوان ہے تو چاہ بولے حیدری اللہ بہت بڑی بات شروع ہو گئی ہے دعا کرنا کہ یہ کنارے تک لگ جائے گرمی بھی ہے حبس بھی ہے رش بھی ہے گھبرات بھی ہو گی پیاس بھی لگے گی لیکن تھوڑا سکر ایسے ساتھ دیتے رہنا حسین کے اکتر صحابی وہ کتاب ہیں جس میں ریب نہیں یاری درگے آ جاؤ یار دو چار بچے خدا دانا انہیں میرے بڑے بھرا بیٹھے ننہوں میں آنکھ ہی کچھ نہیں سکتا جو علی کا تکابل کسی دنیا کے بندے سے کرے وہ شیعہ نہیں یہ توہین ہے علی کے کسی مخد میرا دل کرتا ہے میں خود کو دا دوں مرشد یہ جو پانچ سات بندے سامنے بیٹھے بس یہی مسکراب بھی پڑھیں تو میں پورے پنڈال سے راضی ہے اگر تُو نے علی کو ڈھونڈنا ہے نا تو پھر مخلوق میں نہیں ملے گا تجھے سلام تھکے ہوئے میرے عزاداروں کو سلام ہے یار اور میرے جوانوں سلام ہے تمہیں یار نا 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 اگر تُو میں نے داد دیا تو میں اپنا پھے پھڑا جناب کے حوالے کرنے لگا ہوں جس کا چہرہ وجہ ہلا آنکھ این اللہ کان اوزن اللہ ہاتھ ید اللہ جو ہائے ہی اللہ کا بدن رکھتا وہ مکہ مدینہ کے کسی بندے جیسا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سلام مغل صاحب جیئے جی بھائی جان تینکیو اہلی حق بول پو جاہا اہلی حق کہنے سے ماں کی شرافت دلیل بن جاتی ہے گیا جا فرقے کتنی دیر پڑھنا تھا چھڑو تو چھڑیں نا آل محمد کے حسین کے علی کے فضائل مجھے بے چین نہیں کرتے کہ انہیں نکالتا پھر ہوں بڑی چین کی نیند سوتے ہیں جب آپ بے چین کریں تب ہوتے ہیں یہ جو ہمارے سینے میں چودہ نے علم رکھا ہے یہ ہمارے اببہ کی جاگیر نہیں جناب کی امانت ہے امانت مانگ دے جاؤ ہم دیتے جائیں تول تول حسین کو اگر تلتائے تو جیڑا ماتمی ہو کے ہتھنا چاہ سکیا تھے آج میں نے معافی دیا جائے میں قیامت علی جنڈ وڑے مرشد حسین اس کا عید لانی ہے مولا کیسے آزادار تھے جو تیری فضیلت سن کے نوکر کو ہاتھ اٹھا کے شابہشی نہ دے سکے باقی جتنے بیٹھے صرف دل میں دعا دے دینا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب عیسیٰ سے لے کر سرکار مصطفیٰ تک میرے سرکار مصطفیٰ سے لے کر میرے بار میں مولا تک یہ جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان میں واحد حسین ہے صرف حسین صرف حسین ہے جس کے صحابی علیہ السلام ہیں جو تھک گیا ہے وہ میں کیا کروں سار جہدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہی لری آخری ماتمی کو سلام جو سیٹ پہ سامنے تو شریف کروں ایک دو مرشید فیروزہ لیدی دادا ہم نہیں چاہی دیے چار پانچ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا ٹکورکینج کھان دے حسین دا لنگر کھانا آوندہ ہے حسین نو سلام کرنا نہیں آوندہ ٹکڑا نہیں بھائی ہاتھ اچھے ہی لری جیو 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 حضر حضر کر دیا آپ نے حسین وہ ہے جس کے صحابی علیہ السلام ہیں حور علیہ السلام جون علیہ السلام حبیب علیہ السلام زہر علیہ السلام سعید علیہ السلام جوڑا حسین تینوں سنایا گیا ہے نا حسین نہیں وہ حسین کا ظاہر ہے تین شابان سے لے کر نو محرم تک اور حسین ہے جو دس محرم والا حسین ہے وہ ہے ہی اہو نا 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 چھڑو تو چھڑو نا یہ در میں لے کیوں جب گھر گیا میں نے چندہ جوان ہو یار جوانی بزار کے لیے نہیں بنی جوانی حسین کے لیے بنی ہے جو جوانی بزار میں زائے ہو جائے اس میں لانت ہوتی ہے جو جوانی حسین کے کام آج ہے وہ علیہ السلام ہوتی ہے اب بزار کے لیے آج ہے انگلوں نے حضرت عباس پکھا رکھنا ہے انگلوں نے حضرت عباس پکھا رکھنا ہے چھوانی بزار سے زمانے کو جگہ رکھنا ہے جو انگلوں نے لیکن میں نے انہوں نہیں بخواہ میں پڑھ دوں وہاں عبادت ہے انہیں ماتا میں چاہا ساڑے مظفر کرتا ہے کہ شہر سریکی اسے چار مسلے حسین علیہ السلام دے بارے لکھئے نے بڑے سادہ نے پر چنگے ایٹی دینا دل کرتا ہے بندہ اڑ جائے چیلنج کیتا ہے اس زمانے جلو سینچا تے ماتم دی دھمک کسن جلو سینچا تے ماتم دی دھمک کسن کیا سنا ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے ہوسائے خبان اللہ تھانکیو سار تھانکیو سار تھانکیو سار جھڑے چھوٹے چھوٹے بچی ہاتھ سائی بیٹھے نے بڑے بن جاندی خیر ہوندی ہے بڑے بن جاندی نا دا دین دے چاسوس لگ دے نے حالات خراب نہیں یار اسے کس کس پنجلچ بند ہو کے تو سیدہ اندی میربانی نال توڑی نوکری پہ کر دیں تو اسی بیر ویڑی گیٹی جان دے ہو تو بیرہ بیرہ آتے رہے ہیں اپنی مرضی دی کہا لے نا چھتی علم جدہ نسی پیدا نیشہ ہوئے نا ساڑیا ماما علم دھلے جا کے مجلس کھول جا کے زلجناہ کھول جا کے مولا میں نوازہ دار پتر دے مان دی دعا دا بھرم رکھ دیو اے سار 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 میربانی سید بادشاہ میں سلام بھی کر دا توانو ایک ہاتھ بھی دھلے رہ گیا نا جوان دا میں شکایت لام اگر سرکار ابباس علیہ السلام انوہ دے جلوس ہیں چاہا ماتم دی دھمک کو سن ہر ماتمی دے دل وچ بلین دا ودائے حسین اگلی گل کیٹی سا دیئے تے کیٹی وڈیئے ودائے مہنگائی بھی اروج تے نیازات خرچ بیک آدم دے کتنے بال پلین دا جائن دی چھاتے اللہ میں اچھے ہے لری جیو میرے چندہ کلندر جی دس محرم والا حسین آ رہے یہی تو قصور ہے ہمارا ہمارا اور جرم کیا ہے کہ ہم وہ بتاتے ہیں جو حق ہے دس محرم کو حسین بیٹھے ٹیلے پر قبضہ ظلفکار پر ہے پیشانی زخمی ہے شبید مسائب نہیں پڑھ رہا اسرائیل نے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لیے حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری لکھ رہے ہیں آپ کے مذہب شیعہ کا اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا نام ہے کہ آسمان چھوٹے ہیں علم کی صفقہ اتنا بڑا نام ہے اسرائیل نے کہا مالک یہ حسین ہے بڑا زخمی ہے مجھ سے دیکھانی جا رہا میں جاؤں حسین کی روح لے آؤں اللہ کہتے ہیں اگر تجھے دیتا ہے تو لیا آئے 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 واہ 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 سید میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں سر میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں کیا آپ میسم دیکھیں تو اسے کیسے خریدار مل گئے ہیں جاؤں اگر تجھے دیتا ہے تو لیا چھٹے آسمان پہ رہتا ہے اتنا بڑا نام ہے چھٹے آسمان پہ اس کی رہائش ہے وہیں پہ اس کا دفتر ہے ہاں ہے ہی وہیں پہ جب سرکار مصطفیٰ میراج پہ جا رہا ہے جب سرکار فرما دے جب ہم چھٹے آسمان پہ پہنچے تو ایک فرشتہ بیٹھا ہے بڑا موٹا تازہ قویل جسہ ہے کرسی پہ بیٹھا ہے اور اگر اس کا دفتر ہے اور یوں 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 کر رہے مسروف ہی مسروف ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس حکم دیا کھڑا ہو جا تو میں نے پتا کتنی بڑی ہستیاں ہی ہوئی ہے وہ یوں اٹھا اور اسے میرے سامنے حضرت سرکار میں مسروف تھا آپ کے استقبال کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئے اس کی معافی تو سرکار آپ جانتے ہیں تو میں ہوں ازرائیل مسروف ہوتا ہوں کتنی روح نکالنے چھوڑنے یہ ہر وقت سرکار فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں اللہ سے ملنے دھیان ہٹکو گیا ہے بچہ نہیں ہوں میں تیرا کام کوئی اللہ کے ساتھ ہو تو کروا دوں وہ کہتا سرکار کام وہ دھر نہیں زمین پر ہے کیا ہے زمین پر تیرا کام پانی مگاؤں سر پانی نا میں تونوں پوچھ رہا ہوں تسی پریشان ہو نا یا رہا سی مرے لوگ ہیں بابا جی تو اٹھے اشارے سانوں مار سکتے ہیں جار کہاں پر بات تھی اس نے کہا مولا میرا کام وہ دھر نہیں زمین پر ہے فرمایا کیا کام ہے تیرا زمین پر اس نے کہا ایزا وصلت الارضا اللہ کے پاک نبی جب زمین پر جانا علی کو میرا سلام کہنا بھے جان تینکیو سرکار جانے سرکار نے جان پوچھ کے پوچھو تو علی کو کیسے جانتا ہے اس نے کہا زرکار میں کیسے نہ جانتا جب اللہ نے مجھے روح قبض کرنے پر معمور کیا تھا تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ازرائیل جس کا وقت مقرر ہو مجھ سے پوچھنا شوچھنا نہیں فوراں جا کے روح کھینچ کے یہی پر لیا لیکن جب کسی علی کے شیعہ کی روح نکالنے جانا پہلے نجف جانا جب تک علی نہ کہے شیعہ کے پاس نہ جانا اچھا ہاتھ نے ہاتھ جہی پر رکھو جہی پر اگر اٹھا لیا جوانوں نے تو نہیں اٹھا تو پھر خیر ہے موت حیران ہو جاتی ہے علی کے شیعہ کے پاس آ کے کہ میں آ بھی گئی یہ مرہ بھی نہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ ہاتھ میرے مولا سے خیرات لے رہے ہیں جو ہاتھ نہ اٹھا سکے سیدہ ان ہاتھ ان کو بھی خیرات دے سمٹ گیا جعفر چھوڑنا ہے ممبر حسین کے سارے صاحبی علیہ السلام ہیں جب کربلا جاتے ہو تو پڑھ کے آنا گھوم پھر کے نہ آیا کر غور کیا کر کربلا حسین اکیل اٹیلی پر بیٹھا ہے اللہ نے کہا جا تجھے دیتا ہے روح تو لے آ اسرائیل سے وہ کربلا کے دھرتی پر نازل ہو گیا اب بلا تشویح یوں بیٹھا ہے سلطان کربلا حسین سے بڑا رات میں نے کائنات میں نہیں دیکھا جس نے اپنی قبر کی زمین خرید دی ہے کسی کی جگہ پہ نہیں چھیڑ دیا ہے تم نے یار اب یوں ازرائیل علیہ السلام سامنے کھڑیاں سرکار کے کام پڑھ رہے ترس آیا شبیر کو کبز ازالفکار سے سار اٹھایا سامنے ازرائیل تو کیسے کدھر مجھے نے کہا سرکارہ میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں اب قیمت ملنی چاہیے ہر شہرے پر میری نگاہ ہے قیمت بہت بڑی ہے مولا میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں آپ کے زخم اور آپ کے تکلیف مجھ سے پرداشت نہیں ہو رہی تو مجھے اللہ نے کہا اگر تجھے حسین روح دیتا ہے تو جا لے یا مجھے اجازت ہے میں لے جاؤں بہتر لاشیں اٹھانے والا ازرائیل کو دیکھ کر مسکنا کے کہتے ہیں لے جا اگر مجھے ڈھونڈ لے تو سید مولا زندگی کرے نا ماتمی آنڈی سید آڈ آٹس کے پولنا پڑا ازازت جڑے حد چاو گئے بڑی اعزاز ہے آپ کے لئے آپ نے بڑا حد کی ہے میرے ساتھ مجھے ڈھونڈ لے تو لے جا بس یہ کہنا تھا حسین غیب نو لاکھ فوجی پر رشان ہوئے عمر ابن سعید نے کان پکروا لیے جرنیلوں کے ابھی یہیں تھا ابھی کہاں ہیں عام روایت نہیں پردے میں بیٹھی ہے میری مخدومہ آلیہ شامبالی ملکہ بی بی سے روایت ہے بی بی کہتے ہیں شامی پریشان فوجی پریشان جرنیل حیران نو لاکھ فوج حقی بکی کھڑی ابھی یہیں تھا دیکھ رہے تھے ابھی کہاں ہیں اسرائیل نے ڈھونڈنا شروع کیا میرے بھائی کو ہوا میں ڈھونڈا فضا میں ڈھونڈا خلا میں ڈھونڈا پہلے آسمان میں ڈھونڈا دوسرے پہ ڈھونڈا پانی میں ڈھونڈا زروں میں ڈھونڈا برگستانوں میں ڈھونڈا سہراؤں میں ڈھونڈا پوری کائنات گھوم رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے آخر جناب فضا نے پوچھا اسرائیل ڈھونڈ رہا ہے تیرے بھائی کو یہ سارے بھی پریشان کھڑے ہیں علی کی بیٹی مجھے تو بتا دے حسین ہے کہا بی بی مسکرہ کے کہتی ہے اس وقت میرا بھائی عرش پر اللہ کے ساتھ ہم کلام تھک گیا ہے جو بندہ وہ چھٹی کرے یار تنگ نہ کرے یار جو زمین پہ بیٹھ کے تھک گیا ہے اس کو حسین کیا سناؤں یار جی وہ حسین ہو رہے یہ حسین ہو رہے نعرے کی چھٹی ہے تمہیں ہاں نعرہ تمہیں لگایا بچے کا سمجھ کے نہیں لگایا جواب نہیں دیا نعرے یا علی سب اور دن سے والو دم دم چاکی سرنا آئے سمجھ کے جعفر قریب آگے آخر جملہ لیکن جملہ نہیں آپ کی جھولی میں توفہ دینے لگا ہوں حضرت حسین علیہ السلام جب مکہ سے احرام توڑ کر حج کو عمرے میں تبدیل کیا آٹھ زل حج والے دن یہ بھی تمہیں کسی نے نہیں بتایا نہ پوچھا حج کو عمرے میں حسین نے کیوں تبدیل کر دیا حج پڑھ کے جاتے جو آٹھ زل حج کو جا سکتے ہیں وہ دس کو بھی جا سکتے ہیں حسین کا کوئی کام مسئل حد کے بغیر نہیں ہوتا چونکہ یزید نے تین قسم کے گروہ بھیجے تھے پہلے گروہ کو کہا تھا کہ توران تواف حسین کو قتل کر دو دوسرے گروہ کو کہا تھا جو قتل کریں تم انہیں قتل کر دو اور تیسرے گروہ کو کہا تھا تم شور ڈال دو جب کعپے کے قریب محمد کا بیٹا محفوظ نہیں تو اور مسلمان کیا محفوظ ہوگا لہذا حج ساکت حسین نے یزید کو ناکام کیا اس سازش میں اے اب ایک جملہ ہے اور اتنے پڑھ لکے لوگ ہیں حسین یوں تواف کر رہے تھے حسین کو یزید کی سازش کی سمجھ لگی وہیں تواف رکا تین قدم پیچھے ہٹے یہ پیچھے ہٹنا جو ہوتا ہے حج عمرے میں بدل گیا حسین نے دو چیزیں بچائی ہیں پیچھے ہٹ کر ایک تو حج کہ حج ساکت نہ ہو اللہ کا واجب جاری رہے دوسرا کعبہ جس کے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم بیت اللہ بچائیں اس کے اگلے قدم کیا بچائیں گے تھک جانا حقے تھک جانا حق ہے آپ کا یا سر میر بانی ہے سر حسین احرام توڑ کر چال پڑھے ہاتھ اچھے حیدری جلدی کر بیٹا حیدری یا علی حسین احرام توڑ کر چال پڑے منظر ازول جسم کے پر قریب حسین پہنچے شبیر علیہ السلام دیکھا کچھ خیام لگے ہیں حضرت ابباد سے کہا یہ کس کے خیمے ہیں غازی اس نے کہا سرکار یہ عبداللہ جوفی کے خیمے ہیں یہ عرب کا بڑا مشہور ڈاکو ہے کہتے ہیں اچھا اپنے خیمے بھی در لگا عبداللہ جوفی کو پیغام بھیجا وہ آ گیا اب شبیر مسنط پہ بیٹھے ہیں میرے مولا وہ سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑائے حضرت انفرماتے ہیں تجھے پتہ ہے تو کتنا گناہ کہا رہے قتل غیرت چوریاں ڈاکی تیری گردن پر ہیں کہتے ہیں مولا میں ان گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو مجھے یاد ہیں اور وہ بھی مانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں زنجیر زنجاگنا بھئی امامیہ کالونی ہے سر جو ملازائے ہو گیا تو پھر کالونی نہیں ہے پھر کسی ہور پینڈج کھلوتے ہیں حسین فرماتے ہیں چل تیرے لئے راستہ آسان کرتا ہوں تو میرے لشکر میں شامل ہو اپنا خون میرے راستے میں بھا اور اپنے گناہ ماف نہ کروا خود دھو کیا بات ہے آپ کی جو تھوڑے سے پھر تازگی میں آگئے ہو اپنے گناہ ماف نہ کروا خود دھو آگے تو یہ بدبخت نکلا آدمان کہتے ہیں سرکار میرا یہ گھوڑا ہے یہ میں آپ کو حدیعتم پیش کرتا ہوں اتنا تیز رفتار ہے سرکار دشمان اس کی دھول کو بھی نہیں پکڑتا یہ میری تلوار ہے لوگ اس کا نام اپنی تلواروں پر لکھواتے ہیں مولا سونے چاندی بھی پیش کرتا ہوں خود مادرت خواہ ہوں شام میں لشکر میں نہیں ہوتا اٹھا حسین جلال کی حالت میں فرماتا ہے تیرے گھوڑے کو میں نے کیا کرنا ہے میرے خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا ہے جس کی قسم اللہ کھاتا ہے جانے لگا ہے جعفر سونا لگتا ہے علی والا سونا ہوا جلدی کرنا جی جلدی کرنا جی ہاتھ اچھے فرماتے ہیں تیری تلوار کو میں نے کیا کرنا ہے میرے نیام میں وہ تلوار ہے جو اللہ نے نازل کی ہے جو ماسوم کے علاوہ کسی کے پاس جاتی نہیں ہے آج بھی بارویں کی نیام میں ہے آنے والا ہے تلوار نکال کے میں دیکھاں گا پھر جڑے چون چون کر کے لئے انہوں من دے ہو ممی ڈیڈی شیعہ نا بان مرد بان کے لئے انہوں من چوک اچھ کھڑو کہلی جانو والی جلالہ دی صدا بلن کی تھی کر چو کہلی جانو والی جلالہ پڑھنے سے زمانہ کافر کہتا ہے اللہ کہتا ہے نہیں مومن نہیں جی دادا اببو نراز ہوندے ہے جی میلی جنو والی جلالہ پڑھاتا ہے ہوندے تھے ہووے دو چار مرلے زمین دن کال رکھے آج بلالہ آج بلالہ آج بلالہ ہم نے دادا اببو کی وجہ سے نہیں کیا اممہ کی وجہ سے کیا ہے اس نے کہا مولا میں سونا چاندی بھی پیش کرتا ہوں اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد نہیں ملتی شاہ جی لیکن ساڑھی بندی ہے نامی ملے دے خیرے راضی ہیں تو اڈیوتے رہا تو اپنے آپ نے پھر داد دے لانگے تو جتھے جانے وہاں کر دے جاوانگے شہید موسیٰ نکوی صاحب مجھے کہتے تھے جب تمہیں مجمع داد نہ دے تو خود کو وہاں کیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے اسے بیچائن کر کے کبھی نہیں سلایا واہ 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 حسین کہتا تیرے سونے چاندی کو میں کیا کروں میرے خیمے میں فضا بیٹھی ہے فضا کا معنی چاندی ہے اوہ زنجیر زنو کمہ زنو کربلا اور پاکستان میں حسین کے نام پر خون حدیعہ کرنے والے ماتمیوں سار اٹھاؤ وہ شامل نہیں ہوا لشکر میں حسین تو اپنے الفاظ سے راستر شاہدی نہیں ہٹا حسین نے تو اعلان کر دیا جو بھی جب بھی جہاں بھی اپنا خون میرے راستے میں بہائے گا وہ پاکستان میں بہائے وہ کسی اور ملک میں بہائے وہ داد نہ دے تو بھی پاک آئے اے انہاں بھائی تو لے کے سارے بچے جوان میں جھولی چاہ کے خیرات بیا مگنا یار اپنے پنٹو نہ لبیتے مہن کس ہو جا کے مگا دنیا جا مگا تیرا نالا مگا تھک بھی گیا امید ایک دفعہ طاقت کے ٹھیک رہے جڑے جوان بیٹھے ہو اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ میں پڑتا نہیں سنتا پڑتا کوئی اور پھر میں بتاتا قیمت بنتی کتنی ہے حسین کی خاک شفا کا موجزہ ہے کہ وہ دس محرم والے دن این وقت شہدت حسین سرخ ہو جاتی ہے اینک لگا کے چلتا ہے یا اندھائے دس محرم والے کور ہر بندے کو دیکھا کر جس کا سینہ یا پشت سرخ ہو سمجھی کربلا ہے اٹھا لے وہ ہاتھ جو حسین کا نوکر ہے اٹھا لے وہ بندہ ہاتھ جو شبیر کا غلام ہے بندے کو بندہ کوری 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 کنیارااا went لبیق یا حسین سبحان اللہ آقا جمعی عربانی ساتھ سبس 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 اس لئے چودہ دل میں رہتے ہیں یہاں نہیں رہتے کیونکہ یہ مانتا ہے یہ سوچتا ہے آپ کو میں وا وا کہہ رہا ہوں دھیر سارا پڑ گئے ہوں دھیر سارا میں آپ کے لئے پڑھائے تھوڑا سو سمخدومہ کے لئے پڑھنا ہے جو علی کی بڑی تھکی ہوئی بیٹی ہے اللہ ہوا دھیر ساری زخمی ہے علی دیدی دستانتی آئیت اسے اٹھ کے میں نمبر دیو یہ کتنی زخمی ہے جناب زینب علیہ ابن منظر مدینی نے شام تو مدین تو آیا مدینے سیدو ساجدین نواندہ ہے مولا اتنا خون جو روند ہے مولا کوئی دھیر زخمی ہے سجاد فرمیدن میں تنوے کی شارج دسنا دسمن جاویں مولا حکم فرمیدن بندے دے سون دے طریقے تین نن یا سدہ سون دے یا سجے پاسے تھے یا خبے پاسے تھے سید جتھے جتھے بیٹھے ہو ہائے کر دے آجے ماں تم گھر کے با کردہ بابا آن دے نہ طریقہ طریقہ نال میری ماں سون نہیں سکتا سید نا رو سیند مرشد کون دوسر ہے کسی ہے نہیں کر سو تے کون ہے کر سی میں صدقے جامعہ تو جیویں پیا مولا عزت دے منے جڑے ہاتھ سران تے ٹور گئے انہا تھا نو خیرات لاب گئی یا لی دی غریب تھی میں نہ پڑھا مسائب لیکن چونکہ بھائی نے نوہ خانی کرنی ہے تو سب آئے کے سننے اسے بس ایک سطر پڑھنا واجب ہو گیا ہے لیکن ہے ہر بندے تے واجبے جڑی شام میں چوہیے نہ دس لکھ دا مجمع ہوئے نہ بھائی جان تو اسے سانوں سننن وستے آن دے ہو لیکن جڑی علی دی دی انہوں سانوں سننن نہیں آن دی تو خود عالم ہے غیر مولمہ ہے تو پھر آئی کیوں ہیں امامیہ کالونی ہے صبح دی مہمان بن کے بیٹھی ہے آئی صرف تیرے وستے جڑی ہائے کر دے ہو نہ ہائے زینب بی بھی سننن آن دے جڑی تو آڑے وستے آئیے سید اکثریت نال بیٹھے ہو بانیان سید نے ازادار سید نے ماتمی سید بیٹھے ہو انہوں میں خان بیٹھے ہو وڈے وڈے ازادار بیٹھے ہو جڑی غیر سید بھی ہو تو اسے بھی ازادار ہو جا میں منت پہ کردھا یا علی دی دھی نو بیانا بی بی خیر ہے میں اپنے شہر جھ کھڑا یا میں نو موت چا دے یا سارے پنڈال نو حیدی خیرات دے میں اپنی جوانی تو آڑی ہیتے لئیے یا میں مرساں یا تو ہائکر سے چھتی کتابہ میں مسائب دیا چوکت بھئی پڑیا نے چھتی کتابہ چو فیصلہ ہو گیا انہ چھتی علماء لکھے کہ انہ نو لکھ بے غیرتانے انہ مردہ وچو سب تو زیادہ عباس نمارے کہ پردہ دارہ وچو سب تو زیادہ انہ آن دیما نمارے اللہ اکبر اللہ اکبر جڑے جوان بیٹھے ہو بی بی زین اب دا واسطان ایک دفعہ سر تے ہاتھ مار لو ہائے نیوی کر دے تے سر تے ہاتھ مار لو تاکہ بی بی ساڑے ماتم دی گواہ بڑھ جاوے حوصلہ 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 آگلی گلوکی ہو جا رہی ہے بابا جی فضائل تے گل مک جاوے آتے چنگی نا دے درد نہ پڑھنے پمینا دے درد پڑھنے بھی پمینا پھر علی دے پٹرہ دے پڑھنے پڑھنے علی دے دے درد نہ پڑھنے دے درد بڑے عجیب ہوتے دی قاتل دی ٹورا وہ تھے بندے قاتل ماف کردھنے علی دی چتری شائر اچمنگوی کی ایک چادر مردہ میں چھو ساب تو زیادہ بازنوں مارے نہیں پردہ دارہ میں چھو ساب تو زیادہ علی دی ذی زنا بے زینب میں رہitters اگلے جملے تھی تھکیوں میں تھی تیری خیرے ابباس دے بازو کلم کر کے مارے یا نہیں بی بی دے بازو قید کر کے مارے یا نہیں میں ڈھیر سارا پڑ گیا ہے یار تو سا ہائے پہ کر دیو تو انہوں بی بی خیرات عطا آپ بھی فرما دی انجھ ہائے نہیں نکل دی جب تک سین ہائے دی خیرات عطا نہ فرماوے وہ میرا پتر حوصلہ کری اگلے جملے تھی اٹھو جنہیں جوان بیٹھیو میں نو مار دیو یو گودائے کرو یا میں ماتم کر رہا تو تھک نہ کیا ہوں ابباس نو ایک جگہ تے ماریا نے بی بی نو بہتر بازارچ ماریا نے ابباس نو ڈر ڈر کے ماریا نے زینب نو بغیر ڈر تو ماریا حوصلہ 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 میرا چاندگی ہے منزل اکھی تو انہوں پتہ کتنا ماریا غازی نو بغیرتا نے جی ڈزاک کے رسی تو انہوں سڑا دیا نا کہ حسین عباس دے لاش لین گئے ابباس آکے مولا میری لاش نہ لے جایا جے میں نو معصوم سکینہ تو شرم ہوں دیئے اے تو آٹے ڈر تو پڑ دے نے اس کے لوگ آندھے دل نرم ہون دے نے کون ہے ہوئے گی دے ٹھیک ہے ورنہ ممبر خالی ہے بابا جی جنہوں بندہائی نہ کر سکے مجلس اج کیوں آیا جا پتہ کتنا ماریا آئی نو ابباس نو اے گل تیرے ڈر تو پڑ دے آئے پتہ کیوں نہیں لے کی آیا حسین غازی دی لاش پوری کربلا آئی چھ حسین نو ابباس لبی آئی بڑا لبی آئی کریم کربلا مینو کتھ غازی لب جاوے جنہوں ہاتھ آ دے اس سر تے ماریا ہے تے بطول تُو دوا لے لے جنہوں ہاتھ نہیں مار سکے ماں بھی منگی غازی تو بس کر دیو یا بس کر دیو یا بس کر دیو یا حسین نو لبی آئی تے غازی کیا کدھ رے جا پتھر لیا میں نو مار غازی دی غربت تے جڑا بندہ ہے نہ کرے بطول پریشان ہون دے نے پتہ کی میں حسین تُو لے کے جناب علی اس گھر تک جے دی غربت پڑھو نا حسین دی ماں ایک ہاتھ نال ماتم کر دی لیکن جدن عباس دی غربت کو جاکر پڑے پھر بطول دوں ہاتھ نال ماتم جتے بطول دوں ہاتھ نال کر دیے تو ایک ہاتھ نال تے سیرتے مار لے تاکہ حسین دی ماں ساڑے ماتم دی گواہ بن جاوے پتہ عباس گیا کی در ہے اٹھ کے جائے میں نو مار پتر جیوی جنو جھولیے جباہ یای عباس مولای دی زندگی کرنے جنو جوان بیٹھے ہو میری اماما بھینہ تو آڑے اندر بیٹھے ہو سایم دی غریب ماں ہو سکتے جوان نہ ہائے کرن تُس ہی ہائے کر دے ہوئے جے تاکہ بطول ساڑے شار تو راضی ہو کے ٹور جائے چار سال دے بچے نو ماں وی مارے تاکہ بلا بچہ کردہ کیے اگے ہاتھ کردے آ یار اجڑی چھو بیٹھے ہو جدن بغیر باز ہوا تو عباس زین تو جھڑے شمر کتے اعلان کیتے جن نے علی تو بدلہ لینے آج علی دے پتر دے بازو نال نہیں نو لاکھ کتہ عباس نو مارن لگے اے تھک گینے یار مسائب تھی توہین ہو جائے گی تُس ہی سید ہو تُس ہی اٹھ پہ ہو تے پیچھو شمس شاہ سید ہے تے ماتمیاں کے ایک جملہ پڑھ اور وہ بندہ نو میں جو تو عباس نو ماریا ماریا کیوں ہے اے سواس یہ جو تو شمر آگیا ہے بابا جی تو آڑے در دن تُسا ٹھیک ہے کیا ہے اللہ مدربندی آدھے شام دے باز آرچ ایک وقت ایسا ہے عباس دے سر نے گھوڑے تی کردن تو پرواز کی تی غازی قدیس دیو آرچ تک کر مارد قدیس دیو آرچ حسین آدھے کیوں جلال جا گئے آدھے قرآن بند کرو بھین نو بزار جو ٹردہ وے جدہاں حسین وے کی ہے زینب اینج پہی ٹردی ہے جی میں اکبر دیل آشتے حسین کی ہے بے غیرت نچ دے رہے ہیں علی دیدھی سفر کر دی رہیے بی بی آن دیے حسین ہونڈتے راضی ہے سردہ ماتا زینب دے ماتمی ہو سردہ ماتا سردہ ماتا